السلام علیکم جی اور مرحبا بکٹو مائی چینل آج کا ولوک شروع ہو رہا ہے صبح سے اور یہ برطن جبکہ میں دھو رہی ہوں کل کے کیونکہ رات میں ماما کے گھر تھی اور ہزبر مجھے وہاں سے اتنی لیٹ لینے آئے کہ پھر میں گھر آتی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی اور یہ برطن رہ گئے اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ میرے کچن میں رات کے برطن پڑے ہوں جھوٹے میں ہمیشہ اپنا کچن رات کوئی صاف کر کے سوتی ہوں مجھے نید ہی نہیں آتی جب تک میرا کچن صاف نہ ہو تو خیر یہاں پہ یہ برطن تھے میں صبح کے ٹائم پہ مچاتی ہوں ناشتے کے ٹائم کوئی برطن بھی نہ ہو کچن میں تاکہ میں رام سے اپنا ناشتہ بناوں اور مجھے کوئی برطن سپیشل دھونا نہ پڑے صبح کے ناشتے کے لئے خیر یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا میں نے یہ برطن دھو لئے تھے اور ناشتے میں میں نے ہزبینڈ سے پوچھا ہو کیا کھائیں گے تو انہوں نے کہا میں سینڈوچ کھاؤں گا پہلے انہوں نے کہا چائے رس تو رس ختم تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم مجھے سینڈوچ بنا دیں تو یہاں پہ میں سینڈوچ کے لئے میں نے ایک پیاز لے لی تھی اور اس کو میں بریک چاپ کر لوں گی ہری مرچے میں نے اس لئے نہیں لی کیونکہ بچے نہیں کھاتے اور ٹرماتر اس لئے نہیں لی کیونکہ ہزبینڈ نہیں کھاتے مجھے تو خیر یہاں پہ میں نے ایک پیاز لے اس کو بریک چاپ کر لیا تھا اور اس میں میں نے انڈے توڑ لیے تھے چار انڈے لیے تھے میں نے اور اس میں میں نے صرف نمک اور ہلکی سی لال کٹی مرچ ڈالی تھی کیونکہ میں سپائسی اس لئے نہیں بناتی تاکہ میرے بچوں کو مسئلہ نہ ہو اور وہ کھانا کھا لیں اور وہ چھوڑ نہ دیں اپنا میل کے بھی مرچے ہیں یا کوئی بھی ایکٹنگ کر کے وہ چھوڑیں تو پھر میں میک شور کرتے ہوں کہ ایسا کچھ بھی سپائسیس نہ ڈالوں جس کے وجہ سے وہ پریشان اور وہ کھانا نہ کھائیں تو خیر یہاں پہ جی میں نے انڈے آمبلیٹ بنا لیا تھا اور ساتھ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی چائے بھول جاؤں تو یہاں پہ میں نے اپنی چائے بھی رکھ دی تھی یہ صرف میری چائے بن رہی ہے میں ہزبنٹ سے کہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بنا لیں پر وہ پیتے نہیں ہیں تو وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے اس لئے میں بس اپنی چائے بنا رہی ہوں اور یہاں پہ یہ جو انڈے ہیں یہ بن گئے تھے ساتھ میں میں بریڈ کو کرلوں گی کیونکہ ہزبنٹ کو بھی ویسی پسند ہے مجھے بھی ویسی اچھی لگتی ہے تو ٹوسٹر ہے میرے پاس پر اب ویسی میں اس کو نکال لوں تو یہ آرام سے طوے پہ ہلکی آنچ پہ اگر آپ رکھ دیں تو یہ دیکھیں بلکل ٹوسٹر جیسی ٹوسٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ جی میری چائے بھی آل موسٹ پک کے ریڈی ہو چکی تھی یہاں پہ میں اپنی چائے کو چھان لوں گی پیچھے اب میرا بیٹا انسٹرکشن دے رہا ہے اپنے ناشتے کی کہ میں نے ناشتہ کیسے کرنا ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ماما میری بریڈ میں آپ نے کیچپ بھی لگانا ہے مایونیز بھی لگانا ہے اور کباب نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ وہ کر رہا تھا اور آپ میری ساری ویڈیوز میں یہ ہمیشہ بولتا ہوا ہی ملے گا کیونکہ یہ چپ ہوتا ہی نہیں ہے خیر یہاں پہ جی میرا بریگفاسٹ پک کے ریڈی ہو گیا تھا میں کیچپ ڈھونٹ رہی ہوں اور پیچھے سے اس نے مایونیز اٹھا لیے کہ یہ میں آج اپنی سینڈوش خود ریڈی کروں گا خیر یہاں پہ میں نے مایونیز لے لیا ہے اور اس کو سپریٹ کر کے میں اس پہ انڈا رکھ لوں گی میں ہمیشہ اس میں کباب لگاتی ہوں اس کو پسند بھی ہے پر آج سپیشل اس نے مجھے انسٹرکشنز دیئے تھے کہ آج کباب مت لگانا یہ میں نے اسے کیچپ لے لیا ہے یہ کہتا تھا میں نے اپنا سینڈوش خود بنانا ہے تو یہ اب اپسٹ ہو کے یہاں سے چلا گیا اور یہ بہت دیر اپسٹ رہا بھی تھا اس بات کے پیچھے کہ مجھ سے کیچپ کیوں لیا ہے میں نے اپنا سینڈوش خود بنانا تھا خیر یہاں پہ اس کا سینڈوش بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں ہاف کٹ کر دوں گی تاکہ میس کم ہو جو کہ پوسیبل نہیں ہے بچوں کے ساتھ میس کم ہونا یہ جی میرے بیٹے کا بریک فرسٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے ایک بیٹا میرا ابھی تک سو رہا تھا اس لئے میں نے ابھی ایک کئی بنایا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے دہی لے لی تھی ہزبن کے لیے میں نے خود ہی رات کو جمع دی تھی تاکہ ایک فل فیلنگ سب بریک فرسٹ ہو جائے اور وہ بہت جلدی انہیں بھوک نہ لگے تو یہاں پہ یہ میں ہزبن کو دے رہی ہوں ناشتہ اور یہ جناب میں اپنے بیٹے کو دے رہی ہوں اور وہ ابھی تک اس کیچے والی بات کے اوپر بہت زیادہ میرے سے نراز ہے یہ ہزبن اپنا یہاں پہ بریک فرسٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ سیم اسی موڈ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں کھاؤں گا جو مرضی ہو جائے یہ دیکھیں جناب چھوٹے جناب سب سو رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے ناشتہ بھی آرام سے آسانی سے بنا لیا اور ویڈیو بھی اور یہاں پہ یہ پوری کوشش میں اس کو اٹھانے کی یہ جناب میرا ناشتہ ہے اب یہاں پہ یہ میں اپنا سکون سے ناشتہ کر رہی ہوں اور ہزبنڈ سے باتیں بھی کر رہی ہوں ہم باتیں کر رہے تھے اور یہ اس لئے میں سکون سے ناشتہ کر رہی ہوں اور ہم باتیں کر سک رہے ہیں کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا سویا ہوا ہے جب وہ جاگ رہا ہو تو یہ دونوں مل کے وہ ہنگامہ کرتے ہیں کہ میرا ناشتہ تھنڈا ہوتا ہے پھر گرم ہوتا ہے پھر تھنڈا ہوتا ہے تو یہ آج اس لئے ہم سکون سے بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ناشتہ بھی کر رہے ہیں یہ تھی میری مارننگ روٹین پھر یہاں پہ میرا بیٹا اٹھ گیا تھا پھر میں اس کا موہ دھلا کے اس کو ناشتہ کروا رہی ہوں اور ساتھ میں جو بڑا بیٹا اس طرح ناراض بیٹھا تھا اس کو بھی ساتھ میں ناشتہ کروا رہی ہوں اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم جہاں سے زہو چلیں گے اس لئے یہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہے ہیں اپنا آرام سے بیٹھ کے خیر امید ہے آپ کو میری آج کی روٹین اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ